موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے سٹیگی سیر پر جسے کبھی دنیا کے سب سے مشہور سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا تھا لاکھوں سیاہ سالانہ یہاں سیاحت کی غرض سے آتے تھے مگر اس کے بعد یہاں جنگ مسالت ہو گئی اور آج یہاں بھوتوں چڑیلوں اور جنات کا بصیرہ ہے اور انسان یہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور سیاحتی مقام کیسے ویرانے میں تبدیل ہو گیا ترکی اور قبرس کے درمیان واقعہ اس شہر کا زبال کس طرح شروع ہوا یہاں کئی سالوں بعد پہلی مزید کو دوبارہ سے کھول دیا گیا اور آج یہاں سیاہوں کو آنے کی اجازت بھی ہے بلکہ حکومت زبردستی لوگوں کو یہاں لانا چاہتی ہے مگر کوئی یہاں آنے کو تیار نہیں یہ دنیا کے سب سے عجیب و غریب شہروں میں سے ایک ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں شمالی قبرس میں واقعہ وروشہ سٹی کی آج ہم آپ کو اس شہر کے بارے میں دلچسپ اور حیران کو نقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ تمام دوست نہیں جانتی ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہمیں لازمی بتا دیجئے گا کہ آج سے پہلے آپ نے سٹی کا نام سنا تھا یا آج پہلی بار اس شہر کا نام سن رہی ہیں دوستو وروشہ شمالی قبرس کی فاما گوستہ زلہ میں واقعہ ایک تفریحی شہر ہوا کرتا تھا یہ قسمانوما شہر زلہ کے قبرسی شہر کے جنوبی حصے میں واقعہ تھا ان سو ستر سے ان سو چوہتر تک یہ پوری دنیا کے مشہور سیاتھی مقامات میں سے ایک تھا اور قبرس کا سب سے مشہور سیاتھی مقام بھی تھا یہ کروڑ پتیوں اور بریکزٹ ہارڈز راکیل ویج اور ریچرڈ بریٹن جیسی مشہور شخصیات کے لیے پسندیدہ ترین مقامات میں سے ایک تھا جو لوگ اس کے عروض کے دنوں میں وہاں موجود تھے انہوں نے وروشہ کو فکری سرگرمیوں اور فن تعمیر کا مرکز بھی قرار دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کا معاظنہ فرانسیسی رویرہ سے کیا اور اس چھوٹے سے قصبے سے رومانیت کا احساس مسلک کیا جاتا رہا اپنے عروض کے سالوں کے دوران یہ قصبہ سلابی سیاہوں کے دباؤ سے نمیٹنے کے لیے جدو جہد کرتا رہا اور اسی لیے بہت سے بلندو بالا ہوتل اور ریزورٹس یہاں بنائے گے یہ روش زیادہ دن تک نہ چل سکا 20 جولائی 1974 کو قبرس پر ترکی نے ایک بین نسلی تشدود کی وجہ سے حملہ کر دیا جو بالاخر ایک فوجی بغاوت کے طور پر ختم ہوا اس دلہ کی سڑکوں پر ترک فوج اور یونانی قبرس کے ایک دوسرے سے ملنے سے چند گھنٹے قبل وروشہ کی پوری عبادی نے ترکے مارے یہاں سے کئی اور منتقل ہو گئے قصبے کے لوگوں نے اس لیے نقل مکانی کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب قتل و غارت عام ہوگا اور یہاں کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا ترک فوجوں نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور بارڈ بھی لگا دی اس کے بعد یہاں صرف ترک فوج اور اقوام متحدہ کے اہل کاروں کو جانے کی اجازت دی گئی تھی اور شہریوں کا رابطہ یہاں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا کے حوالے کرنے کو کہا اور وہاں رہنے والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری پر ببندی بھی لگا دی ترک تاریخ نے اقوام متحدہ کے احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا اور وروشہ کو اس امید پر رکھا کہ قبرس کے لوگ ترکی کی شرائط پر سمجھوتا کر لیں گے اور پھر سے یہاں آ کر آباد ہو جائیں گے ایسی ہی ایک تفسیہ کی اصلاح انان پلان تھی لیکن یونانی قبرس کی اکثریت نے اسی مسترد کر دیا اس طرح ترکی نے وروشہ پر اپنا تسلط برکرار رکھا کبھی بھی آبادی سے آری وروشہ آج بلکل ورعان ہے فطرت کی نارکنے والی طاقتیں آہستہ آہستہ اس شہر پر قبضہ کرتی جا رہی ہیں امارتوں کو گزشتہ چار دہائیوں کے دوران مرمت سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس علاقے کی تعمیر نو کی کسی بھی کوشش کا مطلب پورے قصبے کو ناہموار کرنا اور دوبارہ تعمیر نو کرنا ہوگا لیکن یہاں پرسکون اور خوبصورت سہل آج کچھوں کے گھونسلوں کی جگہ بن چکا ہے اس شہر کو اس کی خوبصورتی خیالات اور مہمان نوازی کے لیے سراہ آجاتا تھا دیگر تمام چیزوں کے علاوہ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی خوبصورت منزلیں تھیں بروشہ کے پاس ایک کینیڈی ایمینیو تھا جو کہ ایک معروف گلی ہے یہ فاماگستہ کی بندرگاہ کے قریب سے گزرتی تھی اور بروشہ اور گلوسہ کے سال سے ہوتی ہوئی جاتی تھی اس شہر کو کسی زمانے میں ریزورٹ ٹاؤن کے طور پر بھی جانا جاتا تھا لیکن اس کے بعد یہ سٹی تیزی سے مایوسی میں گر گیا کبھی خوش چہروں اور لوگوں کے کہہکوں سے روشن ہونے والا یہ قصبہ اب خوفناک خموشی سے گونجتا ہے مجودہ صورتحال ہر شہری کے لیے ڈراؤنا خواب ہے ہوتل منہدیم ہو گئے ہیں یہاں ان لوگوں کی باقیات بھی مجود ہیں جو یہاں رہتے تھے یا کام کرتے تھے جنگ شروع ہونے کے بعد رہائشیوں نے اپنے علاقے کو الگ تھلک کر دیا اور حالات کھنڈے ہونے پر واپس جانے کا ارادہ کیا باہر کے لوگوں کے علاوہ اس شہر میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس زمین پر برپور زندگی مسیقی اور سکافہ سے لطواندوز ہوتے تھے اس کے علاوہ اس قسمے نے جزیرے کا 80 فیصد کارگو ہینڈل کیا ہوا تھا جس میں مقامی بغات کے بہت سے لیمو کے پھل بھی شامل تھے وروشہ نام ترکی کے لفظ وروش سے آیا ہے جس کا مطلب مضافاتی علاقے کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ سربو کریشیا میں لفظ وروش کو قصبہ کہا جاتا ہے ان سو ستر کے دہائی کے اول میں فاماگستا کبرس کا نمبر ون سیاحتی مقام تھا اور سیاہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مقامات کو پورا کرنے کے لیے کئی نہیں بلندو بالا ہمارتیں اور ہوتل یہاں تعمیر کیا گئے تھے اپنے روج کے زبانے میں وروشہ نے نہ صرف کبرس کا نمبر ون سیاہتی مقام ہونے کا عزاز حصل کیا بلکہ ان سو ستر سے ان سو چوہتر کے درمیان یہ دنیا کے سب سے مشہور سیاہتی مقامات میں سے ایک تھا وروشہ میں داخلہ دو سترہ میں عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا تھا یونانی کبرس کے مطابق وروشہ ویج فرنٹ پر چار سب پچیس پلات موجود ہیں جو کونٹ نینڈیا ہوتل سے گولڈ سینڈرز ہوتل تک پھیلا ہوا ہے وروشہ میں پلاتوں کی مکمل تعداد چہزار بیاسی ہے یونانی کبرس کے دو سو اکیاسی مقامات بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے شمالی کبرس کے غیر منکولہ عملاء کمیشن کو معافضے کے لیے دائر کیا ہے دوزار گیارہ کی شمالی کبرس کی مردہ شماری کے مطابق وروشہ کی عبادی دو سو چھبیس تھی دوزار سترہ میں وروشہ کے ساحل کو ترکوں کے خصوصی استعمال کے لیے کھول دیا گیا تھا دوزار انیس میں شمالی کبرس کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ وروشہ کو عبادکاری کے لیے کھول رہے ہیں چودہ نومبر دوزار انیس کو شمالی کبرس کے وزیراعظم ایریسن تاتار نے اعلان کیا کہ شمالی کبرس کا مقصد دوزار بیس کی آخر تک وروشہ کو کھولنا ہے پچیس جولائی دوزار انیس کو شمالی کبرس کے وروشہ انیوینٹری کمیشن نے وروشہ میں امارتیں اور دیگر انفرسٹیکچر پر اپنی انیوینٹری کا تجزیہ شروع گیا آٹھ اکتوبر دوزار بیس کو وروشہ کے کچھ خصوصی حصوں کو آفیسر کلاب آف ٹرکش اینڈ ٹرکش کبرسی آرمی سے گولڈن سینڈر ہوتل تک کھول دیا گیا نومبر دوزار بیس میں ترک صدر رجب طیب اردگان اور نیگوسیا میں ترکی کے صفی نے وروشہ کا دورہ کیا دوستو بلال آگام حزیز جو کہ یہاں پر اٹھرہ سو اکیس میں تعمیر کی گئی تھی انسو چھوہتر میں بند کر دی گئی تھی لیکن تیس جولائی دوزار اکیس کو اسے دوبارہ کھول دیا گیا اور راج یہ نمازیوں کو لیے کھولی ہیں چھے کتوبر دوزار بیس سے ایک جنوری دوزار بیس تک اسے شہریوں کے لیے کھولنے کے بعد یہاں چار لاکھ سزائل لوگ وروشہ کا دورہ کرنے آئی تھی انیس مئی دوزار بیس کو شمالی کبرس نے تیارتی استعمال کے لیے وروشہ میں گولڈن سینڈریج بیچ پر چھ سو میٹر لمبا اور چار سو میٹر چوڑا بیچ کھول دیا اور سن بیڈ اٹھ ستریاں لگائے گی تو دوستو آج تک لیے اتنا ہی امیدہ دوستو آپ کو آج کے شہر کے بارے میں جان کر حیرت ہوئی ہوگی اور آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی بی کو سبسکرائب لازمک کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بہان